ارسی کے ہاکی خراریوں نے میدان کی بدحال استطیقے چلتے ویروس سرو پرشاستن کا دھیان آکرشت کرنے سڑک پر کلنا شروع کیا معاملے کی جانکاری لگتے ہی نگم عملہ سکری ہوا اور ایش ڈی ایم پر وہ موقع پر پہنچیا دی کاریوں نے جلدی سمسیا کا سمدھان کرنے کا پروسہ دیا تب کا اجوا کر خراری مانے ابھی ہم اس وقت کھڑے ہیں اٹارسی کے منی گاندھی سٹیڈیم میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی کچھ ہی سمیں پہلے کھلاریوں نے روڈ پر اپنا ہاکی میچ کھیلا یہ گراؤن کوئی سادھران گراؤن نہیں ہے اس اٹارسی کو ایک نئی پہچان دینے والا برسو پرانا انٹرنیشنل کھلاریوں کو جنب دینے والا یہ مینی گاندھی سٹیڈیم کی آج حالت کو دیکھتے ہوئے یہاں کے کھلاریوں نے اپنی مانگوں کو لے کر اور اس گراؤن کی دردسا کو دیکھتے ہوئے ایش ڈی ایم اور سی ایم او کو گیاپن دیا آئیے جانتے ہیں کھلاریوں کی جوانی کیا کہتے ہیں کیا معاملہ ہے جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیچ سڑک پر روڈ پر اپنا میچ گراؤن کو چھول کر وہاں روڈ پر کھیلا جیسا آپ دیکھ رہے ہیں وگر چھ سالوں سے صرف پرساسن کے دوارہ یہ کس کارن سے نالی دیوال توڑی گئی ہے ہم بتایا نہیں جا رہا ہے توڑی گئی ہے اس کے باتے بنانے کے صرف چھوٹے آسوشن لگاتار دیے جا رہے ہیں کبھی ایسا کبھی آچار سہن تھا کبھی کچھ بھی جبکہ ٹینڈر ہو چکے ہیں ٹینڈر ہونا پاس ہونا مطلب ٹکریہ ہے بلکل کھلیر ہے اس کے بعد بھی ادھیکاری جھوٹا ہر ٹینڈ آتے ہیں اور جھوٹا ہر ٹینڈ آتے ہیں کہ ہم فائل دیکھیں گے آج ہی وہ بات کہی گئی ہے لیکن اس بار ہم لوگوں نے تیاری کر لی کہ ہر پار کی بات کریں گے اگر گراؤنڈ بچانا ہے تو ہمیں بھی گاندی گری کرنا پڑے گی اور ہمیں روچ ہر اپریشن کریں گے میڈم میں ایک مہینے کا سمیل مانگا ہے ہم ایک مہینے کا سمیل دیں گے ایک مہینے بعد نہیں تو کچھ اور تاریخیں کریں گے گاندی گری رہے گی گاندی گری زندوات کریں گے چھ سال سے پریشان یہاں پر لوگ میں گزان انتباری ڈین این نیو چینل یہ ایک دیوار بنی ہوئی تھی گراؤنڈ کی ساید لگو چھ سال پہلے کچھ پانی کی بجے سے اس کو توڑا گیا تھا پانی نکلنے کی بجے سے سمسیا ہے جو ساید مہینے جاتا پر جالا ہے اس کا ٹینڈر بگایا ہو چکا تو ابھی فائل جا کے میں آفس دیکھوں گا اس کا باتا ہوں ابھی جا کے جب تک فائل نہیں دیکھوں جب تک میں کچھ نہیں ہوتا سکتا فائل لیکھوں گا اس پر کیا سمسیا ہے اس کا باتا ہوں ساید چنڈر بھی ہو چکا اس کا دیکھتا ہوں میں بھی تو پلال اس سے بلٹھن میتا ہی ڈین پر